لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رَسُولٌ یعنی وہ جو دو پیش دو زبر دو زیر ہوتی ہے اسے تنوین کہتے ہیں تو یہاں دو پیش والی تنوین ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ یہ جو تنوین ہے عربی زمان میں اس تنوین کا بھی بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس تنوین کا بھی بہت سارے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے ہمم ساکن تنوین کے قائدے تو ہم نے پڑھے تھے لیکن اس کا استعمال بھی کچھ معنی میں ہوتا ہے آئیے عربی بلاغت کے اعتبار سے اس کے بھی معنی ہوتے ہیں نحو کے اعتبار سے بھی یہ بلاغت کے اعتبار سے بھی ہے تو تنوین ایک آتی ہے تفخیم کے لیے تفخیم کا مطلب ہوتا ہے کسی شیع کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے کے لیے یعنی لفظ رسول بزاتے خود ایک معظم ایک عزت والا لفظ ہے اور اس کے اوپر تنوین بھی موجود ہے تو گویا اب اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول تشریف لے آیا سبحان اللہ اچھا اسی طرح یہ تنوین جو ہے ایک تنوین توسط بھی ہوتی ہے تنوین توسط کا مطلب ہوتا ہے مرکزیت دیکھتے ہیں کبھی سارے بیٹھے ہوئے ماشاہ لیکن ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے یہ مرکزیت اسے توسط کہتے ہیں تو اگر تنوین توسط مراد لیں تو پھر ترجمہ بنے گا کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کے ایک مرکزی رسول تشریف لے آیا جو انبیائی کرام علیہم السلام میں جو رسول اعظام علیہم السلام میں جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام بزم ہدایت کیا ہے سارے نبی بزم ہدایت ہدایت کی انجمن ہے سارے نبی اور اس محفل اور اس انجمن کی شمع ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آلہ درس کو فرماتے ہیں شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام تو شمع رسالت ہے آلم تیرا پروانہ تو آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس ایک مرکزی رسول تشریف لے آئے جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے پھر فرمائے من انفسکم جو تمہاری جانوں میں سے ہی ہیں یعنی جن کا تعلق تمہارے قبیلے میں سے ہی ہے لیکن قبیلوں میں کونسا قبیلہ اللہ کے حبیب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنی آدم کے دو حصے بنائے اور مجھے ان میں بہترین حصے کے اندر رکھا پھر عرب کے دو حصے بنائے اور مجھے ان میں بہترین قبیلے کے اندر رکھا پھر اس قبیلے کے بہترین حصے بنائے اور مجھے ان کے اندر جو بہترین شاخ تھی اللہ تعالی نے اس میں رکھا اور پھر ان میں جس کو بہترین بنایا وہ میں ہوں سبحان اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نسب اور حسب دونوں اعتباع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین بنایا ہے انفوسکم کا جو لفظ ہے یہ اس کی قرآن متواترہ ہے یعنی جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے اس میں انفوسکم فا کے اوپر پیش موجود ہے ایک قرآن شازہ ہے قرآن شازہ جو ہے یہ تفسیر کے حکم میں ہوتی ہے یعنی گویا ایک قسم کی وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفَاسِكُمْ انفاسکم انفاس کا مطلب ہے نفیس ترین اب آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ تمہارے پاس ایک مرکزی رسول تشریف لے آئے جو تمہارے نفیس ترین انسانوں میں سے ہے جو تمہاری نفیس ترین ہستیوں میں سے ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے اگر وہ تفسیری ترجمہ اگر اس کا مراد لے تو یوں بنے گا کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول تشریف لے آئے جو رسول ہونے کے اندر بھی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نفیس ترین ہستی ہیں مِنْ أَنْفَاسِكُمْ مِنْ أَنْفَاسِكُمْ